بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میرے رب نے دنیا میں جو چیز بنائی ہے وہ زیادہ کیوں بنائی ہے کیونکہ اس کو زیادہ بنانے کا مقصد بھی ای ہے کیونکہ اس کے زیادہ فائدے ہیں تو میرے رب نے ستر فیصد پھل اور تیس فیصد سبزیاں پیدا کی ہیں تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ انگریزی دبائیوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے میرے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کریں اگر آپ ان کو یقین کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے حکم سے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ دوستوں ہمارے بزرگ بھی انہی چیزوں کا استعمال کرتے تھے اور کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے بلکہ اپنا علاج خود کرتے تھے میرے رب نے جو چیز نازل کی ہے اسی میں ہی اس کا علاج رکھا ہے اسی دی ہوئی نعمتوں میں سے میں آپ کو کچھ کے فائدے بتاتا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو یقین کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ آج کل کے دور میں ہم انگریزی دوائیوں پر یقین رکھتے ہیں لیکن رب کی دی ہوئی نعمتوں پر یقین نہیں رکھتے اسی لیے ہم بہت خسارے میں ہیں دوستوں ویسے تو سارے پھل ہی بہت زیادہ فائدے دیتے ہیں لیکن میں آپ کو کچھ پھل بتاتا ہوں جن کے بہت زیادہ فائدے ہیں تربوز خون بنانے میں انتہائی مدد دیتا ہے کیلہ مردانہ طاقت کا سب سے بہترین علاج ہے سیب تمام ڈاکٹروں کا دشمن ہے اگر آپ روزانہ کے بنیاد پر ایک سیب کا استعمال کرتے ہیں صبح نہار مو تو میں گرنٹی دیتا ہوں زندگی میں کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہیں مالٹا جسم میں وٹامنز کو پورا کرتا ہے جلد کو انتہائی بہتر بناتا ہے امرود نظام حازمہ کا بہترین علاج ہے سب جانتے ہیں امرود کھاننے کے بعد ہمیں ڈکار آتے ہیں ہمارا حازمہ ہو جاتا ہے اناناس کینسر کا دشمن ہے عام جو ہماری شان ہے پاکستان کی وہ ذہنی صلایت کو بڑھاتا ہے مطلب ذہن کو بڑھا دیتا ہے کیلہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے انگور پتھری نہیں ہونے دیتا دوستوں گزا کی گزا علاج کا علاج پر افسوس کہ ہم انگریزی دوائیاں کھاتے ہیں لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بلکل استعمال نہیں کرتے اس لئے ہم خسارے میں ہیں دوستوں اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں